اسلام علیکم دیور سٹوڈنٹ میں ہوں حمد اسمال اور آج ہم لوگ جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے what is input دیکھتے ہیں کمپیوٹر کے اندر input کیسے کی جاتی ہے یا input ہوتی کیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں Anything given to the computer is called input such as data or instructions کوئی بھی data یا instructions کمپیوٹر کے اندر enter کروانا input کہلاتا ہے وہ data بھی ہو سکتا ہے یا کسی بھی قسم کی instructions بھی ہو سکتی ہیں there are two methods of entering data and instructions into the computer ہم کمپیوٹر کے اندر دو طریقوں سے input کروا سکتے ہیں دو methods کے تھو جو first method ہوگا وہ direct input ہوگا اور the second one is indirect method indirect input تو چلیے دیکھتے ہیں direct input کیسے ہوتا ہے in this method data goes directly into the computer from the source اس method کے اندر source سے data directly طور پر کمپیوٹر کے اندر enter کر دیا جاتا ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کی intermediate level کی devices کی ضرورت نہیں ہوتی directly طور پر source سے ہی data کمپیوٹر کے اندر enter ہو جاتا ہے for example a speech enter into the computer directly through the microphone کمپیوٹر digital form کو ہی سمجھتا ہے data input devices کہتے ہیں اب وہ intermediate level کی devices کونسی ہوتی ہیں the data entered into the computer through the keyboard اور mouse اب جو بھی data ہم keyboard اور mouse کے تھوہ enter کرواتے ہیں یہ intermediate handling کے تھوہ ہو رہا ہوتا ہے تو اسی لیے ہم اس کو indirect input کہتے ہیں کیونکہ یہ intermediate level کی devices ہیں جو کہ user اور کمپیوٹر کے درمیان interaction کروانے کے لیے use ہوتی ہے data input کروانے کے لیے تو یہ تو تھا آج کا topic ہمارا input کا تو امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو like کرنا نہ بھولیں ہمارے چینل کو subscribe کریں اور زیادہ سے زیادہ share کریں تاکہ next جتنے بھی ہماری ویڈیوز آئیں ان کا آپ کے پاس notification آجائے اور آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکیں انشاءاللہ ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ